دوستوں بزنس کے اڈڈا چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے تو آج کا جو بزنس آئیڈیا جہاں ہم فرنچائزی جسے بولیں جو بیسٹ فرنچائزی آج کی میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے کیونکہ میں چون چون کے آپ کے لیے فرنچائزی لاتا ہوں جن کا پروفیٹ بھی زیادہ ہو انویسٹمنٹ بھی آپ کے ہت میں ہو اور آپ کا جو چلنے والا بزنس ہے اس بزنس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں تو گروسری سٹور ابھی جب لاگ ڈاؤن تھا تو ہر جگہ کیا چل رہا تھا صرف گروسری کا سامان مطلب آن لین ڈیلیوری کی بات ہو گئی جہاں جو سٹور سے ہم ایزی سٹور ہو گئے جہاں جو بھی سٹور سے فوڈ کے گروسری کے وہ کھالی ہوتے جارے تو اس کی کافی زیادہ ڈیمنٹ رہتی ہے جیسا بھی ٹائم ہوگا جو گروسریز ہوتی ہے وہ ایک ڈیلی یوز چیز ہے اس کا کام چلے گا ہی چلے گا تو آج میں وہی وزنس آئیڈیا آپ کے لئے لائے ہوں گروسری کا بزنس آئیڈیا گروسری فار یو اس کے بارے میں میں سب بتاؤں گا آپ کو کتنا جگہ لگے گی کتنا آپ کا پروفیٹ ہوگا کتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہوگا فرنچائزی فیز سیکیورٹی فیز اور دو تین ٹائپ کی فرنچائزی ہیں ان کی وہ سب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سب پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ اسی چینل پہ آپ کو فرنچائزی بھی ملے گی بزنس کے آئیڈیاز بھی ملیں گے سب کچھ اسی چینل پہ آپ کو ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے ایک گروسری فار یو ایک جو فرنچائزی ہے جس میں آپ کو سب مٹیریل ملے گا جو بھی ڈیلی یوز کا ہے کھانے کا رہنے کا وہ سب آپ کو ملے گا اور ایک اچھی فرنچائزی جسے ہم بولتے ہیں وہ یہ فرنچائزی آپ کے لئے ہو سکتی ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی ڈیمانڈ کی بات کرو تو سب سے پہلی ڈیمانڈ رہتی ہے آپ کے گھر کا راشن ہو گیا جو بیسک نیٹز ہیں تو ہر ایک گھر میں وہ ضروری ضروری آپ کسی بھی سٹیٹ میں ہو کسی بھی ڈسٹک میں ہو یہ کام کبھی نہیں رکے گا تو اسی کا ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو موڈل ہے مطلب دو ٹائپ کی میں بتانے والا ہوں ففو اور فوکو موڈل ہے تو تھوڑا میں اس کا کلیر کر لیتا ہوں اسی میں میں آپ کو بتا دوں گا کتنی انویسٹمنٹ ہوگی کتنا جگہ لگے گی سب چیزیں میں اسی میں آپ کو کلیر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ففو موڈل جو آؤٹلر سٹور ہے جہاں ہوتا ہے فرنچائزی آنڈ فرنچائزی آپریٹر جس نے فرنچائزی لی ہے وہی آپریٹ کرے گا تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ایریا کی بات کریں ہم ہنڈر سے ٹین تھاؤزنڈ سکیئر فیٹ ایریا میں آپ اس کو کھول سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے پھر فرنچائزی جو فیز رہے گی اس کی وہ رہے گی دو لاکھ پچھتر ہزار روپے کب تک جب ہزار سکیئر فیٹ آپ کا ایریا ہوگا تب تک آپ کی فرنچائزی ریٹ رہنے والا ہے دو لاکھ پچھتر ہزار روپے پھر سوفٹوئر فیز جس میں بلنگ گرہ جے بگرہ ہوگا تو پچھاس ہزار روپے پر لاغ ان ہوگا مطلب ایک جو سیٹ اپ بیٹھے گا وہ پچھاس ہزار روپے کا بیٹھے گا پھر پرڈکٹ کاسٹ مینم آرڈر مطلب آپ دو ہزار روپے پر سکیئر فیٹ کے حساب سے وہ خرچ آپ کو پڑھنے والا ہے اگر انٹیریئر کی بات کریں ہم تو بانہ سو روپے پر سکیئر فیٹ کے حساب سے وہ خرچ آپ کو پڑھے گا تو اس میں جو سیکیورٹی ڈیپوزٹ آپ کا رہے گا وہ دو چیک رہیں گے پچھاس پانچ پانچ لاکھ روپے کے ایچ جس میں آپ کو صرف سائن بگرہ کر کے دے دینے ہیں ڈیڑھ وہ اپنی مرجی سے بعد میں ڈال سکتے ہیں اگر کچھ بھی سیکیورٹی کے اگنسٹ ہوا اور فرنچائزی فیز بڑھ سکتی ہے تین سو پچاس روپے پر سکیئر فیٹ اگر آپ سو سکیئر فیٹ کے حساب سے ایریا بڑھاتے ہو جو پروڈکٹ اس میں ملیں گے آپ کو وہ گروسری کے ہوگے بیکری سٹیشنری ٹوئس بک میکزین پرسنل کیر ٹیباکو ٹریول سلوشن سب چیزیں آپ کو اس فرنچائزی میں ملتے ہیں اگر کمپنی سپورٹ کی بات کریں تو ٹی وی کے ایڈورٹائزمنٹ ہوگی نیوز پیپر جو بھی جتنا بھی پوسیبل ہوگا وہ ایڈورٹائز ادھر کر دیں گے آپ کی منتلی انکم ہو سکتی ہے دو سے پانچ لاکھ روی ہے پر منت یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کے ادھر کام کے حساب سے آپ کے لیکن دو سے پانچ تک یہ پرانے آؤٹلیٹس ہوں گے ان پر ہو رہو گا تب انہوں نے یہ کہا ہے تو ایک اچھا بزنس آئیڈیا ہے اس میں مطلب کیا ہے فوفو موڈل میں تھوڑی انکم کم ہے لیکن ایک اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں فوفو موڈل میں جو فرنچائزی اونڈ کمپنی اپریٹیڈ ہوتی ہے مطلب کمپنی اس کو چلائے گی فرنچائزی لوگ ہے آپ تو تو ایریا اس میں تین سو سے دس ہزار سکیر فیٹ فرنچائزی اگر ہم بات کریں فرنچائزی فیز دو لاکھ پچتر ہزار روپیہ سوفیئر فیز وہی سیم باقی اگریمنٹ پانچ سال کا اگریمنٹ رہے گا اور سیکرٹی ڈیپوزٹ بھی اس میں دو رہیں گے لیکن اس میں جو آپ کی انکم رہنے والی ہے وہ چار لاکھ سے بارہ لاکھ روپیہ پہنچ جاتی ہے اس میں زیادہ گروتھ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ابھی بات کروں میں ایک بیسٹ بزنس آئیڈیا آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اچھی فرنچائزی ہے زیادہ اس میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ گروسری ایسے بھی کھولنے جاؤ گے تو آپ کا منیموم دس سے بیس لاکھ روپیہ لگے گا اگر آپ کو ان کے تروں گروسری سٹور کے اس کے تروں کھولتے ہو تو اس میں بھی اتنا آپ کا لگے گا لیکن اس میں کیا ہے آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں بڑے گی کمپنی آپ کے لیے مارکیٹنگ کرے گی گروتھ کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور پرڈکٹ بھی کافی زیادہ اچھ ہیں اگر آپ دیکھو اس میں پرائسیز بغیرہ تو کمپیر کرو گے تو یہ پرائسیز آپ کو کافی اچھے لگیں گے تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے میں ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا ادھر آپ کو اگر پی ڈی اف چاہیے میرے کو کمنٹ کرنا میں دوں گا یہ فارم بھی آپ کو مل جائے گا فرنچائزی اپلکیشن فارم تو یہ فیلپ کر کے آپ کو ان کو میل کر دو باقی ان کی بیپ سائٹ کا لنک رہے گا وہاں آپ جا کے اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھ سکتے ہو تو ایک اچھا بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ گروسری فاریو ایک کیش آن ڈلیوری یا کیش آن ڈلیوری سب کو چاہیے گی ان کا پرڈکٹ کیش آن ڈلیوری مطلب پیسہ گھر پہ آکے دو تو وہ اچھا رہتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو تھوڑا آئیڈیا لگ گیا ہوگا اس فرنچائزی کے بارے میں اس کے لیٹر کچھ بھی کوشن رہتا ہے آپ پوچھنا میں اس کومنٹ میں میں اس کا ریپلائی کروں گا تو سب سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن دبا لو کیونکہ ڈلی ہماری ایسی فرنچائزیز پر ویڈیوز آتی ہیں جہاں ہماری بزنس آئیڈیاز پر ویڈیو رہتی ہیں تکیو گیز